نمشکار یہ میسیج ہے ان سبی سٹوڈنٹس کے لیے جو آئی ایس کی سٹی تیاری کرنا چاہتے ہیں پر اکثر جیس فاؤنڈیشن کوچنگ کرنے کے بعد اور سیل سٹڈی کے دوران وہ پرفیکشن اچیو نہیں کر پا رہے ہیں اور ابھی بھی تیاری سے جوج رہے ہیں کئی بار پرلمس دینے کے بعد پرلمس کلیر نہیں ہو رہا ہے اور اگر پرلمس کلیر ہو بھی گیا تو مینز پاس کرنا مشکل دکھ رہا ہے جس سے آئی ایس بننے کا لکش دور ہوتا جا رہا ہے اور آرموسٹ ایمپوسیبل سا دکھنے لگا ہے سب سے پہلے میں آپ کے آئی ایس بننے کے جذبے کو ریسپیٹ کرتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک آئی ایس ادھکاری آپ کے اندر چھپا ہوا ہے بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے تو آج اس ویڈیو کے دوارہ بہت اس سمپل طریقے سے اور ڈیٹیل میں ہم یہ جانیں گے کہ اپنے اندر چھپے ہوئے آئی ایس ادھکاری کو کس پرکار پہچانے اس کو کیسے نکھاریں اور اس کو کیسے کنورٹ کریں تاکہ آپ ایک آئی ایس ادھکاری بن پائیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور شیئر کریے میرا نام ہے رتیش کمار سنگھ ایک سیویل سرونٹ میں اپنے بارے میں تھوڑی دیر سے بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں پورے انڈیا میں قریب پانچ لگ سٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال جی ایس فانڈیشن کوچنگ کرتے ہیں پر ماتھر سیلیکشن ہوتا ہے ون تھاؤزن سٹوڈنٹس کا تو یہ ڈیفرنس کیوں کیونکہ ایکچول تیاری فانڈیشن کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ اب آپ کو پرفیکشن چاہیے اپنے ریویجن میں اپنی پریکٹس میں آپ کو ریگلر گائیڈنس چاہیے پرالوم سالونگ چاہیے جو ایکسپرٹ ڈیڈیکیٹڈ ایکسپرینس گائیڈ آپ کو دے سکتا ہے تو جن سٹوڈنٹس کے پاس یہ ایکسپرٹ ایکسپرینس گائیڈ ہوتا ہے تو وہ ایکزامنیشن ایزلی کلیر کر لیتے ہیں باقی سٹوڈنٹس بھٹکتے رہ جاتے ہیں اور ناکامیاب ہوتے ہیں بشرتیں ان کے اندر وہ ساری قابلیت ہوتی ہے سنسیریٹی ہوتی ہے ایکزام پاس کرنے کی تو آج میں ان کچھ چیزوں پر روشنیں ڈالوں گا کچھ گلتیاں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کچھ گلتیاں جیسے کی گریجویشن میں جو پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ ہی آپ UPSC میں بھی اپلائے کرتے ہیں گریجویشن میں کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ماہ تو کچھ نوٹس اور کچھ سالٹ پیپرز ایکزامنیشن سے دو دن پہلے پڑھنا چلو کرتے ہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں راٹ لرننگ that is رٹنا تاکہ ایکزام پاس کر پائیں بھلے بعد میں سب کچھ بھول جائیں اور کئی بار کوپیاں بھر کے آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں گریجویشن میں کام کر سکتی ہیں پر UPSC میں نہیں ایکچولی یہ سب UPSC کے لیے ڈیسٹرس ہوتی ہیں کیونکہ UPSC کم پڑھنے سے پاس نہیں ہوتا UPSC کچھ دن پڑھنے سے پاس نہیں ہوتا اور UPSC کمپیاں بھرنے سے پاس نہیں ہوتا UPSC پاس ہوتا ہے کچھ سکسیسول ہیبٹس ڈبلپ کرنے کے لیے اور یہ ہیبٹس ڈبلپ ہوتی ہیں under the guidance of an expert dedicated guide آئیے وہ ساری سکسیس ہیبٹس کے بات کریں جو آپ کو اپنے اندر ڈالنے کے ضرورت ہیں تاکہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے آئیے اس کو پہچان پائیں تو پہلی سکسیسول ہیبٹ ہے regular studies regular studies جو ایک proper tentable کے انصار ہو daily tentable, weekly tentable اور monthly tentable اور اس tentable کو implement کروانے کے لیے ایک expert experience guide ہونا چاہیے تاکہ آپ track پر بنے رہے ہیں پٹری پر بنے رہے ہیں دوسری بات IS بننے کا لکش تھوڑا لبا ہے یعنی کہ ایک سال لگ سکتا ہے دو سال لگ سکتے ہیں تو اس لکش تک پہنچنے کے لیے journey کو enjoy کرنا بہر ضروری ہے اگر آپ سو لکش کے بارے میں اور target کی بارے میں سوچتے رہیں گے تو journey کو enjoy کرنا پھون جائیں گے اس کا میں example میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کا لکش ہے ننیتال گھومنے جانا اب ننیتال گھومنے جا رہے ہو تو آپ کیسے جاتے ہو اب journey کو enjoy بھی کرتے ہو کہیں پہ آپ رکے تو اپنے چائے پھی پھر آپ رکے تو اپنے کھانا کھایا waterfall آیا تو اپنے پچر کھچے اور دھیرے دھیرے کرتے اب target تک پہنچ جاتے ہو تو یعنی کہ آپ نے سفر کو journey کو enjoy کیا تو لکش اپنے آپی راپت ہو جائے گا similarly جو ہم UPSC کی تیاری کرتے ہیں journey کو enjoy کرنا ضروری ہے تو سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی کیونکہ منزل اپنے آپی appear ہو جائے گی مل جائے گی اب اس journey کو enjoyable بنانے کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے آپ کو rot learning کو تھیاگنا ہوگا یعنی کہ رٹنے کی عادت بند کرنی ہوگی آپ کو کتاب کو سمجھنا ہوگا ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا ایک کتاب کو ایک novel کی در پڑھنا ہوگا جب آپ novel کی در کبھی بھی کتاب پڑھتے ہیں جب novel پڑھتے ہیں تو آپ کی دماغ کے کوئی pressure دیو آپ اس کو enjoy کرتے ہیں آپ کو سارے characters اور پاتر آپ کو یاد رہتے ہیں آپ کو پوری story یاد رہتی ہے یہ طریقہ اگر UPSC کی کتاب میں لگایا جائے جیسے کی modern india کی کتاب آتی ہے بپان چندرہ کی آپ ترین سے travel کر رہے ہیں اور آپ ترین میں بور ہو رہے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پلیٹ فرم پہ اترے اور آپ ویلرز بک ڈپ ہو گئے وہاں پہ اپنے ایک novel اٹھایا پڑھنے کے لیے اور وہ novel بائچانس بپان چندرہ کی modern india کی کتاب تھی اور آپ ترین میں اس نے پڑھنا شروع کی آپ کے بار کوئی examination کا pressure نہیں ہے آپ اس کو enjoy کر رہے ہو پڑھ رہے ہو اور شاید آپ جلدی بھی پڑھ پاؤ کیونکہ آپ اس کو exam کے نظرے سے دیکھیں رہے ہو آپ کو ساری story بھی یاد ہے اس کے سارے characters بھی یاد ہے تو یہ سیم طریقہ آپ کو پڑھائی میں ڈالنا ہوگا تب ہی آپ journey کو enjoy کر پاؤ گے کتاب کو سیدھے بولنا ہے میں رٹوں گا نہیں سمجھوں گا کیونکہ یہاں پہ enjoyment تب آئے گا جب آپ بڑی understanding generate کریں گے بڑی understanding basic build understanding کس type understanding کیا یہ examination ماتر کچھ کتابوں کا ہے یا کچھ subjects کا ہے یا پھر کچھ current affairs کا ہے نیوز پیپر کا ہے نہیں یہ سب ایک مادیم ہے بڑی چیز کو سمجھ سمجھ بڑی چیز کیا ہے ایک جو عائی سدھکاری ہوتا ہے وہ سماج کا manager ہوتا ہے سماج کا manager اس کو کیا سمجھ جنگ کی ضرورت ہے سماج society کی ہے society کی problems کیا ہیں اور solutions کیا ہیں تو یعنی آپ کے اندر ISK اگر approach develop کرنی ہے تو بڑی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی understanding of the society problems of the society and the solutions for the society ان سب کو سمجھ نکلی آپ کو سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں history and culture پڑھتے ہیں تاکہ آپ سماج کو سمجھ پائیں quality آپ پڑھتے ہیں سماج کو کیسے manage کریں گے economy آپ پڑھتے ہیں تاکہ سماج کو productive بنائیں گے ان سب بار بار بھول جاتے ہیں پھر کہتے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا آپ کو اس لئے یاد نہیں رہتا کیونکہ آپ نے بڑی چیز کنیکٹی نہیں کری ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے جنرلی کو بنانے کی آپ کو crisp notes تیار کرنے پڑھتے ہیں multiple sources ہیں ncr ھائیں آپ کے important ہے ساری چیز filter کر کے ایک pdf document میں آ جائے جس notes بن جائیں تا کہ multiple revision کر پائیں جب multiple revision کر پائیں گے تو آپ enjoy کر نے لگے اور آپ perfection بڑھ جائے in art of writing یعنی journey کو enjoy کرنے کے لیے سمجھ جرورت ہے big picture کو generate کرنے کے ضرورت ہے ساری چیز multiple sources کو ایک source میں convert کرنے کی ضرورت ہے تا کہ آپ IS approach اپنا پائیں اس کے بعد تو UPSC آپ سے چاہتا کیا UPSC چاہتا ہے کہ during preparation preparation کے دوران آپ job fit بن پائیں آپ job fit بن پائیں preparation کے دوران آپ IS approach of an IS کو نکھار پائیں develop کر پائیں اور آپ UPSC کی demand کو match کر پائیں سارا خیلی supply اور demand پورے world میں similarly UPSC کی demand ہے تو اس کے according supply دینی ہوگی پر اس پہلے UPSC کی exact demand کو سمجھ نا پڑے گا آپ supply دی جا رہے گھنٹوں آ پڑھ رہے لیکن گھنٹا کچھ پر نہیں پڑھ سیلیکشن نہیں ہو رہا کیونکہ آپ UPSC کے demand کو سمجھ نہیں اور اس demand کو سمجھ انے کے لیے ایسے expert guide جس نے اس کو جیا ہو ایک civil servant اور expert guide جو آپ کو ڈھون سکتے تو سب سے پہلے important ہے کی کیا UPSC demand کو سمجھتے اور demand کو نہیں سمجھتے تو وہ سمجھ دیجئے accordingly supply دیجئے تو جب supply اور demand match ہو جائے گا سیلیکشن اپنے آپ ہو جائے گا آپ اس لیے بھٹا کریں کیونکہ mismatch ہے کئی نہ کئی اور یہ demand phases of the examination بدلتی رہتی یعنی prelims میں different ہو کو ایک student ایک aspirant کیسے دیکھتا ہے student کہتا ہے پر پیپر ون ہوتا ہے جنور سٹڈیز اس میں مجھے history یاد کرنی ہے اس میں مجھے geography یاد کرنی ہے environment پڑھنا quality پڑھنی economy پڑھنی ہے science technology پڑھنی کرنی مجھے کتاب رٹھنی ہیں نوڈ رٹھنے مجھے multiple choice questions کرنی test کرنی ہے پر UPC کی demand کچھ different ہے UPC کی demand different ہے اس کے according یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا demand کیا UPC کیا چاہتا ہے UPC test کرنا چاہتا ہے آپ کی knowledge آپ کی awareness second آپ کی decision making skills آپ decision making skills کتنی اچھی ہے آپ کی decision making skills اور logical reasoning آپ کیا دیتی ہے accuracy in taking decisions اور یہ سب کس کے time management تو یہ ساری چیز UPC آپ سے demand کرتی ہے کیوں کیونکہ یہ ایک IS officer کی پہچان ہوتی ہے IS officer جب آپ district posted چڑھ ہوتے ہیں آپ collector ہوتے ہیں ڈی ایم ہوتے ہیں تو کم سے 65 سے 70 department آپ کے control میں ہوتے ہیں آپ کو decision پاس دینے ہوتے کیونکہ can کرنی ہے لیکن UPSC demand کچھ بڑی ہے Comprehension کیوں paragraph reading کیوں important ہے کیونکہ سرکار میں ہر چیز paragraph written form میں ہوتی ہے file کی noting orders circulars guidelines agreements manuals reports سب paragraph form میں ہوتی ہیں یعنی IS officer بہت ہی شکشم اور capable ہونا چاہیے paragraph کو scrutinize کرنے کے لیے faster reading کے لیے اس کا deeper heading meaning نکالنے کے لیے اور way forward دینے کے لیے پراغ ریڈنگ بہت پرپیکٹ ہونی چاہیے match کیوں کیونکہ project designing بھی آئیس officer کے اندر project implementation آتا ہے project approval آتا ہے budget آتا بجٹ release آتا بجٹ کی demand آتی ہے تو سارے basic calculations اس کے دماغ میں fast and quick ہونے چاہیے یہ بھی work place requirement job fit requirement ہے اور یہ ساری چیزیں comprehension math reasoning also آپ جیسے کیا کرتے ہیں exam سے کچھ دن پہلے کچھ comprehension کر لیے کچھ math question کر لیے کچھ question solve ہو لیکن exam ایسے پاس نہیں ہوتا تو یعنی آپ کو بڑی demand بڑی تصویر اپنے preparation کے دوران وہ اپنے اندر لانی ہوگی آپ کو چیزیں بہت گہرائی سے اپنے اندر ڈالنی پڑیں گی تاکہ آپ اس کے approach کو نکھار پائیں اس پر the demand of UPSC اس کے بعد لیکن اس ٹائپ کے پیپر کیوں اور UPSC examination written examination ہوتا ہے تو اتنے سارے پیپر دیکھیں UPSC demand کیا ہے UPSC demand بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو UPSC demand جیس پیپر 1 کے انصار کیا ہے میں نے کو بولا IS کون ہوتا ہے IS ہوتا ہے society کا manager تو پہلے society کو اور سماج کو جاننا ضروری ہے تو paper number 1 کہتا ہے کہ آپ اپنے دیش کا اتحاس اور culture کو پڑھئیے اور ہمارا اتحاس culture قریب 3 سے 4 سال پڑھانا ہے اور بہت different locations culture purely different ہے language different ہے کھان پان different ہے ریتی ریواز different ہے رین سن different ہے پہنا اور میس clothing different ہے اس کے بعد ہم جوگرپی کی بات کرتے ہے یہ بھی ڈیویرس ہے ہماری پہ پہاڑ ہے کہیں پہ پہ پلیٹو ہے کہیں پہ جنگل ہے تو ڈیزرٹ ہے کہیں پہ سی کوسٹ ہے اور جوگرپی کی اکوڈنگ اکوپیشن بھی چینج ہوتے ہیں کلچر بھی چینج ہوتی ہے آپ جس پریوار میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ کلچر ہوسکتی ہے اور آئیس بننے کے بار جہاں پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں کی ایک اچھا منجر بننے کے لیے اس ڈیفرنس کو جاننے کی ضرورت ہے اس ڈیفرنس کو جاننے کی ضرورت ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انڈیا is a country of unity and diversity یعنی ہمیں ویبنتاؤں میں ایک پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے جو پیپر نمبر ون ہے وہ آپ کو اندر وہ capability جنریٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ انڈیا society کو سمجھ پائیں اس کی history and culture کو سمجھ اور geography کو سمجھ پیپر نمبر ون ہے society کو سمجھ سمجھ پیپر 2 ہم بات کرتے تو ایس پیرنٹ کیسے دیکھتا ہے کہ مجھے quality and governance پڑھنا ہے پر UPC کہتا ہے نہیں آپ management سمجھ سمجھ management of society اب سمجھ کو manage کریں گے سب سے پہلے آپ کو political structure پتا بن چھئے یعنی کی central level پہ کون سا ہے آپ state level پہ کون سا ہے اور local level پہ structure اور structure کیسے کام کرتا ہے یعنی کی ساش پر ساش یعنی governance تو quality and governance ساش education پڑھنا ہے health پڑھنا HRD social justice UPA سے کہتا یہ کیوں پڑھنے ہے اس لئے پڑھنے ہے کیونکہ demand کیا ہے management کے ساماج کو develop کرنے کے لیے ساماج کو develop کرنے کے لیے نئی policies چاہیے timely policies چاہیے education policy industrial policy agriculture policy schemes education کو بڑھا دینا چاہیے health کو چاہیے اور ساماج social justice یعنی ki development is the criteria تو ساماج کیسے develop ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ دائیں اس کے بعد student کہتا کہ یہاں پہ مجھے IR بھی پڑھنا ہے پر IR کیوں پڑھنا ہے دنیا ہمیں قریب 193 194 countries ہیں اس میں سے ہم ایک country ہیں بہت سارے countries ایسے ہیں جو ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں ان کے طریقوں کو ہم اپنا سکتے ہیں with collaboration نئی knowledge influx ہوتا ہے نیا knowledge influx ہوتا ہے دنیا سے مجھوڑتے ہیں تو ہم نئے کام کرنے کے طریقے سکھتے ہیں تو کن country سے ہمیں اپنے کو save guard کرنا ہے کن country سے سیکھ نا ہے کن country سے collaborate کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے تو یہ کیا بنتے ہیں یہ external factors ہمارے country اور society کے development کے لیے تو IRS لئے پڑھنا ہے کہ external factors بھی ہمارے کام آپ آئیں for development of our society تو یعنی کہ تصویر بڑی ہے demand different ہے اور آپ بات اس کو سبجیکٹ اور notes کے basis پہ دیکھ رہے تو یعنی UPSC کو آپ پکڑ ہی نہیں پا رہے پر نمبر ثری میں کہیں کہ مجھے economy یاد کر دی ہے پر economy کیوں یاد کر نی ہے کیونکہ ہمیں سماج کو productive بھی تو بنانا ہے سماج کو productive بنانے کے لیے کس type growth کی ضرورت ہے لاب sided growth one پیدے کرنے والی growth اور inclusive growth سب ہی سیکٹرز کا فائدہ کیسے ہو سب ہی سیکٹرز میں ترقی کیسے ہو دیش میں کام پیدا ہو سکے jobs مل سکے بزنس بڑھ سکے اور بزنس نیا employment کر سکے تو یعنی کہ economy کیونکہ ہمیں سماج کو productive بنانا رہا ہے سماج بنا رہے نا کی نرب سماج جو اسی کرو لوگ راشن پہ جندہ ہیں تو یعنی کہ productive سماج بنانے کی ضرورت ہے تو یعنی economy کیوں کیونکہ ہمیں society اور country کو productive کیسے بنانا ہے یہ ہم کو سیکھنا ہے ایک اور چیز پڑھ دے گی ہمیں سائنس پڑھنے پڑھے گی آپ کو nuclear سائنس پڑھنے پڑھے گی پر سائنس کیوں کیونکہ سائنس we are living in 21st century اور سائنس ہر جگہ استعمال ہوتی ہے سائنس education میں سائنس health میں سائنس agriculture میں سائنس سب ٹائپ کے research میں سائنس security میں سائنس environment میں اور سائنس governance تو governance تو سائنس کیا کرتی ہے کسی بھی society کو progressive بناتی ہے تو سائنس کو use کرنے کے طریقے کی سماج کیسے progressive ہو اس لئے آپ کو سائنس پڑھنی ہے نہ کہ پھر سائنس یاد کر رہے ہے اور technology کچھ یاد کر لی نہیں اس سے کام نہیں چلے گا پھر آپ کہتے کہ مجھے environment بھی پڑھنا ہے disaster management بھی پڑھنا ہے security پڑھنا ہے کیوں کیونکہ سماج سیف ہوتا ہے UPS کہتا ہے سماج کو سیف کیسے بناتے ہیں یہ سیکھو سماج سیف ہوتا ہے environment conservation سے biodiversity سے disaster management یعنی کی عابدہ پربندل سے اور سرکشا security سے تو یعنی کی جو پیپر ہیں ان کے مطلب بڑھے ہیں اور آپ بات اس کو notes اور کتاب کے basis پہ سمجھ نہیں پیدا کر پا رہے ہے اس کے بعد پیپر نمبر 4 ہے ایتھکس کا پیپر ہے پیپر ہے اپیٹیوٹ کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ یہ moral guidance کا پیپر ہے کی کی سماج میں values کو بڑھا دے کیسے ساشن اور پرشاشن میں values implement ہو تاکہ ہم اور بہتر ترقی کریں جب سماج میں اور سسٹم میں value سسٹم ہائی ہوتے ہیں تو دیش کا development اور فاسٹ ہوتا ہے جس سے دیش اور بھی ایتھا سٹرانگ بن کے نکلتا سٹرانگ نیشن سماج اور جیدہ پرپیرڈ ہوتا ہے ڈیموکرٹک ہوتا ہے لوگ تانترک ہوتا ہے اور اصلی میں دیش وش گرو بنتا ہے تو یہ سارا پروسس بہت بڑا ہے جب تک اس بگ پیچر کو کنورٹ کرنے کا میتھڈ آپ نہیں جانیں گے UPSC کی جرنی آپ سکسیس فلی کمپلیٹ نہیں کر پائیں اس کے بار ہم بات کرتے ہیں تو UPSC کی ڈیمانڈ کیا ہے کی آپ کو society سمجھ میں آنی چاہیے آپ society کو کیسے manage کرنا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے society development کے parameters کیا ہیں وہ سمجھ میں آنا چاہیے society کو productive کیسے بنانا ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے progressive کیسے بنانا ہے اس کو سمجھ نا ہے safe کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کو moral guidance دی رہے اور آپ سب چیزوں کو سب 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 نوٹ کے بیسے پڑھ رہے ہیں بڑی picture آپ ڈیلیوری نہیں کر رہے اس کے بعد آتا ہے essay paper پھر آپ essay paper سے گھپرائن لگتے ہیں کی بھائی essay بس نہیں ہے کیسے کریں گے کیسے کریں گے تو پہلی بات سوچ آپ develop کرنی پڑے گی demand کیا ایسے پر جب ایک عیل سدھکاری اپنے district posting complete کر رہی تو senior ہو جاتا ہے اور senior ڈی بیس پر اس کی پوست ویباغ میں ڈپارٹمنٹ پر اور ministry میں ہوتی ہے وہاں پہ اس کا کام ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ کام کیا ہے وہاں پہ اس کو policies بنانی ہے وہاں پہ اس کو schemes ڈیزائن کرنی ہے وہاں پہ اس کو manuals بنانے guidelines بنانے agreements بنانے اور اس کی چاہیے کسی ایک topic پر detailed analysis چاہیے ایک topic but detailed analysis with all the factors involved سارے کارکوں کو ملا کے تو ایسے کے paper میں policy making skill جانچی جاتی ہے تیسٹ کری جاتی ہے تو بھی آپ کو دو topic دی آتے اور ان topic کو آپ کو detail میں analysis کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کے last میں exam آرہ دو دو چار پانچ ایسے لکھ لیے کچھ ایسے رٹ لیے کچھ toppers کے ایسے دیکھ لیے نہیں ہوگا اس سے examination pass نہیں ہوگا اور ڈھائی سو number میں آپ کچھ بھی number achieve نہیں کر رہوگے تو یعنی کی ایک بڑی سوچ کو وکست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی بھی topic پر لکھ پائیں اور جس دن آپ ایسے کے کسی topic پر ایک اچھا nivel لکھ پاتے یعنی آپ gs اور current fs پر آپ کی master ہوگئی اس لیے ایسے کا کوئی syllabus نہیں ہوتا ہے جو بھی چیز آپ gs میں پڑھ رہے ہیں وہ سب استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لئے topic کو decode کرنا چاہیے topic کو analyze کرنا چاہیے explain کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ policy making capabilities آپ کی test ہو رہی ہیں اس کے بعد ایک optional paper بھی ہوتا ہے یو ps چاہتا ہے کم سے ایک ایسا paper دو جس میں آپ کو detail سے انقواری committee کے head بنتے تو کسی بھی topic کو detail میں اس کو analyze کرنا ہوتا ہے اس کو report generate کرنی ہوتی ہے اور سرکار کو submit کرنی ہوتی ہے تو یعنی کوئی ایک طریقہ تو ایسا رنچ ہے جس میں آپ کی وہ detailing والی شمتہ وہ depth والی شمتہ جانچ جائے اس لئے آپ کو optional papers ہوتے ہیں paper number one ہوتا ہے اور two ہوتا ہے application کا یعنی UPSC demand آپ سامنے پوری دکھائی دے رہی ہے کہ آپ demand fulfill کر رہے UPSC چاہتا ہے آپ decision making improve ہو آپ کر پا رہے آپ accuracy improve ہو آپ کی art of writing perfect ہو آپ inter current کر پائیں analyze کر پائیں آپ کے پاس clarity ہے کسی problem کو دیکھنے کی سوچ کی آپ کے پاس variety of presentation کی آپ کتنے simple ہیں سمجھانے میں کی آپ topic summary میں لکھ سکتے ہیں جیسے 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 پیپر میں کی آپ کے پاس solutions ہیں تو یہ ساری IES کی capabilities ہوتی ہیں کہ آپ develop کر پائیں ابھی تک یا پھر notes اور tens series میں ہی اٹھکے پڑے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا UPSC demand UPSC requirement ایک صدیق تیاری اس کے different parameters پہمانے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے آپ سیم طریقے سے پڑھتے رہیں گے پڑھتے آئیں تا کہ ایک سال اور آپ سال میں سال کرنا کریں تو میں نہیں چاہتا کہ سال کریں اور میں اگر آپ اس سے جوڑتے ہیں تو میں آپ کو سرنڈر نہیں ہونے دوں گا ایک اور طریقہ آپ کے پاس سے جہاں سے آپ نے جیس فاؤنڈیشن کوچنگ کری ہے تو پھر سے مینٹرشپ ٹیم بنا دیتے جس میں آپ ہی جیس سٹوئنٹس ہوتے ہیں جو مین سے پریلیپ سلیر نہیں کر پا رہے ہیں وہ مینٹرز پھر آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ڈیزاسٹر کرتے کرتے ہیں اور اس کو مینٹرشپ ٹیم کا قی ای پی کو ای پی ان ریچمنٹ پروگرام لیکن اس کے اندر ہوتا گون ہے آپ ہی جیس آپ کے ہم مرون وار سٹوئنٹس جو خود ایگزامنیشن کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اور جارے ڈیزاسٹر کرتے ہیں ایک اور طریقہ ہے آپ کنیفیوز ہوتے رہی ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں سے جو کو مس گائیڈ کر رہے ہے یا تو یہ طریقہ ہے جس سے آپ کا لکش کبھی اچیو نہیں ہوگا یا پھر اب ڈیسیوی لینے کا ٹائم آگیا ہے کہ نہیں مجھے یہ چینج کرنا ہے میرے اندر ایس بننے تیاری کا میتھڈ ہے جو میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں سٹی تیاری کا میتھڈ ہے اچیو رینک ان یو پی سی یہ یہ میتھڈ آپ کو کیا دے گا یہ دے گا پرفیکشن این یور پرپریشن آل ستیج آل ایگز 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 میلیمز میلز جو فیڈ بنائے گا آپ کو آل فانیلی دسکور آئیس approach in you so it is a fully guided and revision and practice program by an ex civil servant میرے نام میرے ریتیش کمار سنگھ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں چار سال میں بھارت سرکار کی سکیم کو implement کر وایا ہے at state level from state level till village level تو مجھے سرکاری کام کرنے کی پرکریا کا پورا experience ہے سرکار کیسے کام کرتی ہے کس پرکار کی writing skills چاہیے کس پرکار کی presentation skills چاہیے یہ writing skills میں اپنے students کے main sansa writing میں اور essay میں convert کرتا ہوں پس دس سال سے میرے پڑھائیے سٹوڈنٹس کچھ ائی پی ہیں کچھ ائی پی س میں کس پرکار سے پڑھاتا ہوں میں اپنے دی مان ڈی پی س میں آپ کی concepts کو ڈبلپ کرتا ہوں آپ کی نولیج gaps کو ڈبلپ کرتا ہوں آپ کی creativity decision making skills اور logical reasoning کو بڑھاوہ دی اور یہ چلتا ہے on the basis of daily weekly and monthly tentable completely under the control taught by and guided by and help in all these stages of the examination اور کس پرکار کے سٹوڈنٹس کیلئے بینیفیشل ہے سبھی سٹوڈنٹس کیلئے بینیفیشل ہے پہلی بات جی ایس فاؤنڈیشن کوچنگ کر چکے ہے اور بھٹک رہے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے سال در سال بیٹھتے جا رہے ہیں لیکن examination clear نہیں ہو گیا نہیں ہو رہا دو اٹرم نکل گئے تین اٹرم نکل گئے پریلیمز کا examination دو نمبر سے رہ گیا لیکن فانیلی اچھی کچھ بھی نہیں ہو رہا سال ویسٹ ہو رہے تو اب سال ویسٹ کرنا بند کر دیجئے ایسے سٹوڈنٹ جو سٹڈی کر رہے ہیں آئی سویلیٹڈ ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے روم میں بیٹھے ہیں دنیا سے کٹے ہوئے ہیں نئے چیز نئے طریقے سکھ نہیں پا رہے ہیں اور سال بر سال اپنا ٹائم ویسٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد ایسے سٹوڈنٹ جو کالیج سٹوڈنٹ ہیں ان کے باس ٹائل کی کمی ہے کالیج کو بھی دیکھنا ہے پرپریشن بھی کرنی ہے کئی بیلنس نہیں کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ورکنگ پروفیشنل ہیں جن کے باس ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے اور بہت سڈی تیاری چاہتے ہیں پروفیشن گائیڈ تو ایسے لوگ جن کے جس فانڈیشن کوچنگ کرنے والے سٹوڈنٹ جو کر چکے ہیں سل سٹڈی کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ہیں کالی سٹوڈنٹ ہیں اور ورکنگ پروفیشنل تو اچھی رائنک لیکن UPSC 2025 میں کچھ سمری فیچرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات آپ کے کونسپ بیلڈ پہ ہم دیان دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کو خطاب رٹنا وانی نہیں ہے آپ کو چیزیں کونسپ یعنی کی سمجھا کے آپ کو چیزیں ڈبل اپ کروانی ہے تو کونسپ بیلڈ up through revision lectures and practice based entirely on UPSC demand کچھ بھی فالت ہو نہیں UPSC demand جس میں complete GS coverage 1,2,3 and 4 including prelims GS and essay coverage اس کے لئے daily classes ہوں گی daily online classes via zoom شام کو 6 to 8 p.m or 6 to 8 30 depending upon the topic یعنی جو students ہیں جو گھر سے class join کر سکتے ہیں جو college students join کر سکتے ہیں جو working professionals join کر سکتے class سے پہلے daily class handouts distribute students کو یعنی آپ کے پاس handout ہے میں وہ handouts class میں discuss کروں گا explain کروں گا simplify کروں with examples تاکہ چیزیں آپ کے جماغ میں settle ہو جائیں آپ کو رٹھنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ daily classes ہیں تو آپ کا daily routine بن رہا ہے آپ نے میرے ساتھ چیزوں کو revise کیا next day آپ revise کیا daily آپ knowledge addition ہو رہا ہے finally یہ drops knowledge جب جڑتے جاتے ہیں تو ocean of knowledge بن ہے آپ کی concept پرست ہوتے ہیں اس کے بعد جب concept پورا ہی cover ہو جاتا ہے تو آپ revision books compiled revision books آپ کو دیتے ہیں اس book کے اندر filtration ہے basic NCRD source books the advanced reference books اب کیا اس کے بعد on the Sunday you will be getting practice questions یعنی اگر prelims کی portions cover ہوئے ہیں یا prelims کا proportions زیادہ ہیں تو MCQ آپ کو ملیں گے mains کے portion آپ زیادہ ہے تو answer rating practice ملے گی یعنی کی آپ revision and practice simultaneously on the basis daily weekly and monthly tentable آپ کو proper monthly tentable آپ سے شیئر ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کی میں چیز cover کر لی next month میں کیا کرنے والا ہوں کون سے میرے week areas ہیں جس کو revise کرنے کی ضرورت ہے کون سے کرتا 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 اگ current affairs کے سب سے پہلے the newspaper کی ہم بات کرنے daily newspaper تو آپ important news headlines میں آپ share کروں گا وہ چیز پڑھنی ہے جو میں آپ سے share کروں گا کیونکہ وہ ایسا article ہے جو آپ کو کجیوز کر رہا ہے شام کو کلاس جب ہو ہوگی تو میں وہ article بھی آپ کے ساتھ discuss کر دوں ہا on demand اس کے بعد monthly آپ کو ایک compiled magazine ملے گی شیلڈ monthly current affairs magazine یعنی magazine اس کے سارا monthly compilation current affairs کا and most relevant most important current affairs جو pre اور means doner usable ہے اس کے بعد اور practice کرنی ہے تو the Hindu monthly quiz ایک مہینے آپ نے the Hindu پڑھا پھر آپ اپنے آپ کو test کریے کی کی میں ہندو جو میں نے پڑھا کتنے میں سوال current phase کے کر سکتا ہوں ایک مہینے کے اندر تو ایک مہینے کے اندر یہ monthly quiz آتا ہے اور یہ 100 multiple choice questions ہوتے ہیں with answers and explanations so یہ آپ prelims والی requirement complete کرے اور mains کی requirement کرنے کے لیے important articles and editorials so مہینے میں کچھ important articles and editorials ہوتے ہیں سب important نہیں ہوتے تو کون سے articles and editorials important ہیں ان کو simplify کر کے summarize کر کے ایک compilation دیا جاتا ہے with practice question at the top جو آپ mains میں use کریں گے اگر آپ نے 15 20 articles ایک مہینے میں کرے یعنی کی 12 مہینے میں قریب 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 آپ 200 articles آپ کریں گے UPSC اس کے باہر پوچھ نہیں سکتا یعنی کی آپ کی جو تیاری ہو رہی ہے اس میں آپ کے کونسپ بلڈ اپ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشن میں مجھا تب آتا ہے تب وہ کھل لگتا ہے جب آپ اپنے کونسپ کو بلڈ اپ کریں آپ کے تیوری آپ کے ٹپ پہ ہو آپ کے کونسپ س ویل ڈبلپ ہو تب آپ کو تیسریز سے اور بھی فائدہ ہوتا ہے تو پلیمز تیسریز اس کے ساتھ ریپید ریویجن بکس کچھ ریویجن بکس پہ دی جاتی ہیں which are updated especially for faster ریویجن for the prelims پھر after the prelims کمتا ریویجن lectures on most difficult portions most difficult portions کئی portions دنگ سے پڑھا نہیں جاتے ایسے کی انڈیان سوسائیٹی social justice ہے ایتھ سٹڈی سٹڈی سکھ سے نہیں کروائے دیف انڈیلیس موک انٹریوز سبھی چیزیں انڈس کے انڈر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اچیف کے انڈر وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایک سٹھیک تیاری کروا پائیں آپ کی UPSC demand کو فلفل کر پائیں اور آپ کو جا فٹ کروا پائیں اور آپ کے لقش کو اچیف رہے اور اپنے ریویجن کو ٹائم لی کمپیٹ کریں انڈر جانی بکا میں بہت سیمبل طریقے سے explain کرتا ہوں چیزوں کو with perfect examples تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ پڑھا ہی کر رہے آپ کو enjoy کر رہے ہو just one revision will help you in retaining with what just one revision help convert کر دیں گے concepts میں concepts develop ہوئی آتے تو facts اس کے part بن جاتے تو facts facts نہیں رہتے اور بار بار بھولتے نہیں ہے اس کے بعد understanding crisp notes ساری چیز filter ہو کے آپ hand outs میں اور compiled بک میں آجائے گی اور art of writing جس میں میری mastery ہے اور میں آپ کو وہ چیز دوں گا کیونکہ میرا government کا experience ہے ایک perfect writing کیسی ہوتی ہے do's and don't of writing اور کیسے ایک impressive creative writing کریں جاتی ہے details اس program کے لیے Achieve Reck in UPSC کے لیے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک link دیا گیا ہے جس آپ detailed PDF Achieve Reck in UPSC کا download کر سکتے ہیں detail میں پڑھئے اور آپ ساری problems کا solution وہاں پہ ہے ایک جگہ ہے اور آپ website پہ جائیے registration is open website پہ جائیے registration is free for all shield ias dot ian www. shield ias dot ian classes via zoom with with the backing of recordings recordings پہ ملے گی so achieve rank in UPSC is starting from 15th of july 2024 for 2025 examination proper tentable بھی دیا گیا pdf میں آپ download tentable دیکھ لیجئے tentable has been given till the next prelims اس کے baat ka 3 months tentable that you will be getting from me once you join now monthly fee صرف 3.000 روپے مہینے 3.000 روپے مہینے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ بھار رہنے میں اتنا خرچہ کر دیتے ہو بھار سے کھانا کھاتے ہو اتنا پیسہ آپ پیرنٹ کا ویسٹ ہوتا ہے کھانا بھی اچھے سٹینرنٹ بیمار ہوتے ہے پھر علاج کا خرچہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ گھر پہ جائیے سیف انوارمنی میں رہیے اچھا کھانا کھائیے ہیلدی رہیے اور میں خرچہ بچائیے اور مجھ سے جوڑ جائیے اچھی پوفیٹ گائیڈنس سٹی گائیڈنس کے لیے اور 3.5 ساڑھے 3.000 روپے مہینے 3.5 ساڑھے 3.000 روپے مہینے لیکن ریجسٹریشن کرنا ضرور ہے اچھ 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 دن کی کلاس دیکھئے ٹھوک بجھا کے دیکھئے کیا صحیح پڑھا رہے کیا وہ کیا یہی جس کو مجھے ضرورت تھی کیا یہ ہی طریقہ تھا جس کی ویسے میں آئی اس نکال سکتا ہوں اگر آپ کو پورا وشواث ہو جائے پرلے دن میں تب ایک اگر سے آپ فیز دیجئے منتلی فیز اگر سے دینا شروع کریے اور فائنلی what are you waiting for do not waste one more year جی سوچیں مت جوڑ جائیے ویب سائٹ پہ جائیے ریجسٹریشن کریے اور فون کریے کال کلیے یہ لینڈ لین نمبر ہے یہ لینڈ لین نمبر ہے یہ آپ کا موبائل نمبر ہے 703727263 اور آپ مجھے directly اگر میسیج کرنا جائے تو میرا پرسنل نمبر بھی لے سکتے ہیں is 88264 72707 88264 72707 تو اگر آپ UIS کی تیاری کرنا چاہتے UPSI کی demand کی according supply دینا چاہتے ہیں اور ایک ایٹم سارا examination clear کرنا چاہتے ہیں تو جائن می مائن نیم اس ریتیش کمار سنگ ایک سیویل سرونٹ بہت ساری سکس سٹوریز ہیں جو میں نے مینشن کر رکھی ہیں پیڈی اپ میں اس کو گو تھرو کریے آپ پتا چل جائے کہ یہ صحیح جگہ ہے جہاں پہ آپ کو صحیح guidance ملے گی اور مل سکتی ہے ایک اور سال برباد نہیں کریے کیونکہ ایک بار اور مسٹک کریں گے تو یہ opportunity ہاتھ سے چلی جائے گی یہ opportunity کو آپ بنائیے اس کو use کریے اور مجھ سے جڑیے اور ایک میرا statement ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو UPSC کا 24 کا exam دینے والے ہیں تو فرس ٹال بیسٹ آف لگ بیسٹ آف پیفورمس ان در اگر بیچانس آپ کا پیپر نہیں ہوتا ہے تو مجھ سے جائیے پچیس کا پیپر دیفرنٹل کلیر ہوگا on the basis of demand driven guidance demand guidance of UPSC جب تک وہ demand driven guidance کے اقوردن سپری آپ نہیں دوگے سیلیکشن نہیں ہوگا تو پیز جڑیے ویب سیٹ پہ جائیے ریزسٹر کریے کال کریے اور اس اپورس ٹی کو یوز کریے تینک یو پارٹیس بیشن مائی نیم ایس راتیش کمار سنگ ایک ویڈیو کو شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے تینک یو